جی آج بھی اسی ہنڈی کوئی نیجے پکا نہیں تیار شہر ہو میک اپ کرو تو بے جاؤ اسی لاکھے یا پکھا لاکھے ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب جی آج بہت اچھی رائتیں ہوئی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ نے تھوڑا سا دہی لینا ہے اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہلکا سا نمک ایڈ کریں زیادہ نہیں کرنا اور یہ دیکھیں یہ رائتہ کیوبز ہیں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھائے تھے چینل پہ جائیں جا کے آپ دیکھیں ان کو میں اس کا لنک یہاں پہ بھی دے دوں گی یہ بہت ہی ایزی رہتے ہیں کیونکہ آپ ایک ہی بار میں بنا کے ان کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی ضرورت ہو فوری طور پہ آپ دہی میں ڈالیں اسے مکس کریں اور ایکسٹرا میں کوئی بھی چیز جو آپ ڈالنا چاہیں کوئی سائلڈز ہیں کوئی سبزی ہے بوائل کی ہوئی یا کوئی سپیشل ایسے سپائسز الگ سے فلیور کے لیے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ مین انگریڈینٹ آپ ایک ہی بار میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک دو چھٹکیاں جو ہیں وہ زیرے کی ڈال دی ہیں آپ زیرہ چاہے بھنا ہوا لے لیں یا ویسے سادہ لے لیں اس کو ہلکا سا پیس لیں بہت اچھا فلیور آئے گا بیچ میں آپ تھوڑے سی کالی مش سمپرکل کریں ساتھ میں آپ تھوڑی پدینے کی پتیاں ڈال دیں تو اب یہ ہماری دوسری ریسپی ہے اس کے لیے بھی آپ نے تھوڑا سا دہی لینا ہے اس کے بیچ میں زیرہ ڈالا ہے بھنا ہوا ڈال دیں گے تو زیادہ مسئے کا اس میں سائک آئے گا ہلکی سی کالی مش ڈالیں تھوڑا سا نمک ڈالیں اس کے بیچ میں آپ تھوڑے کٹے ہوئے کیرے ڈال دیں ساتھ میں ٹوماٹر میں نے ڈال لے ہیں اور اس کے ساتھ میں دھنی اور پدینے کی پتیاں ہیں ان کو بس ہلکا سا چاپ کر کے ڈال رہی ہیں اس کو زیادہ نہ تو پیسنا ہے نہ ہی باریک کرنا ہے آپ چاہیں تو اپنی میسیس میں پیاز اور ہری مرچ بھی شامل کریں اس کا بہت ہی اچھا ذائقہ ہوگا اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جائے گا بنا کر آپ گوشت کی ریسپیز کے ساتھ ان کو ضرور استعمال کریں اپنے بریانی اور چاولوں کے ساتھ بھی استعمال کریں گرمی میں مجھے دعائیں دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ